اور دھیان دینا کرشن جنم سے پہلے ہمیں آدھرنیہ سکدیو جی نے رام قطعہ سنائی کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم رام کی مریادہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک کرشن لیلا کو سمجھنا بہت کٹھن کام ہے اور کہ رام جی کا جتنا نام سیدھا ہے نا کتنا سیدھا اور سرل نام ہے رام جتنا بھگوان کا نام سیدھا ہے اتنا ہی بھگوان کا کام بھی سیدھا ہے اور کرشن جی کا جیسے نام ٹگڑا ہے نا ویسے ہی بھگوان کا کام بھی ٹگڑا ہے کرشن اچھا اچھا بول بھی نہیں پاتا ہوا نکل جاتی ہے داتوں کے بیچ اسے اور یہ ہے ہی ایسا جو اچھے اچھے کی ہوا نکال کے رکھ دیتا ہے رام جی مریانا پر سوٹم ہے اور بھگوان کرشن لیلا پر سوٹم ہے جان دینا رام جی اور کرشن جی میں کوئی بھید نہیں ہے بھید تو کیبل ہماری بدھی میں ہے ہونکہ رام کرشن دو ایک ہے اور انتر نہیں نمیس پر فرق اتنا ہے رام کے نین گمبیر ہیں تو کرشن کے چپل بھسیس بھگوان رام کی ایک ایک لیلا وڑی سندر ہے رام کہتے ہیں دیکھو میں نے جو کیا اسے تم بھی کرئے اپنے جیون میں اتارو لیکن کرشن کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے اسے تم بھول کے بھی مت کرنا بھگوان سری کرشن نے کیسے کیسے انوکھے انوکھے کار کیے ان کاریوں کو اگر ہم کریں گے تو کری نہیں سکتے لیکن کہ کرشن کی لیلا ہے سمیں سمیں سے ہوتے ہیں اور سمیں سمیں کی بات اور کسی سمیں کا دن بڑھا تو کسی سمیں کی رات سمیں آبھاو ہے کیونکہ یہ کرشن کتھا کا آیوجن ہے لیکن پھر بھی میں پہلے دن سے ہی رام کتھا کو اس پرس کرتے ہوئے چل رہا ہوں تو بھگوان کی لیلا بڑی پاون ہے ایک اس لوک کے مادیاں سے پربو کی لیلا کو پرنام کریں آدو رام تپو بنا دیگمنام ہتوا مرگم کانچنم بے دے ہی حرنم جٹا یو مرنم سگری و سم بھاسنم کیبالی نگر حرم سمودر ترنم لنکا پوری دا ہنم پسچاد راوڑ کمب کرن ہننم میتد ویرام آئنم